مجلسوں میں ہجاب نہ تلاش کیجئے گا یہاں تو مجبوری ہے ہجاب اگر ہجاب دیکھنا ہے تو شادیوں میں جائیے وہاں دیکھئے ان کا ہجاب ان مومنات کا ہجاب وہاں دیکھئے زندہ ضمیروں کی شریعت میں ہر مچھلی کے کھانے کی اجازت نہیں ہے کون سی مچھلی کھا سکتے ہیں؟ چھلکے والی چھلکے والی، سہرے والی فلس والی ایک لفظ اور بہت دوں ہجاب والی یہ تو عللو شرائے میں جا کے تلاش کیجئے کہ بے ہجاب مچھلی کھانے سے بے ہیائی پیدا ہوتی ہے بے ہجاب مچھلی کھانے سے بے ہیائی پیدا ہوتی ہے شریعت نہیں چاہتی کہ امت بے ہیائی بنے اس لیے زندہ ضمیروں سے کہتی ہے ہر قسم کی مچھلی ہڑپ نہ کر جاؤ دیکھو چھلکا ہے کہ نہیں پردہ ہے کہ نہیں تو جو شریعت لمحے کی لذت کے لیے دو لکموں کے لیے بے ہجاب مچھلی کھانے کی اجازت نہیں دیتی وہ نسلوں کی تربیت کے لیے بے ہجاب خاتون سے آغد کی اجازت کیسے کیسے اجازت دے؟ اور میرے اگرزو یاد رکھئے گا مجلسوں میں ہجاب نہ تلاش کیجئے گا یہاں تو مجبوری ہے ہجاب اگر ہجاب دیکھنا ہے تو شادیوں میں جائیے وہاں دیکھئے ان کا ہجاب ان مومنات کا ہجاب وہاں دیکھئے سہر بھائی اگر بارش تیز ہو جائے اس شادی میں تو قسم خدا کی بچے نہ پہچان سکیں گے کہ اممہ کون سی ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد الرعالم اے تو محرم ہے یہ تو مجھے یقین ہے محرم ہے کہ یہاں اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی البتہ مجھے ایک جگہ خبر ملی تھی کہ بعض سواتین میک اپ کر کے مجلس میں آتی ہیں تو ہو سکتا ہے بعض ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ شیعہ ہوں گی شیعہ تمتی ہیں مجھے یقین ہے کہ کوئی شیعہ خاتون میک اپ کر کے نہیں آسکتے اس لیے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ کوئی میرا چہرہ دیکھے نہیں دیکھے فاطمہ کو مدکانا اور کنیزان زہرہ کی ذمہ داری بنتی ہے ہو سکتا ہے کوئی کنوٹ خاتون ہو آ گئی ہو اور اس طرف مجبوری میں نہ سمجھ پا رہی ہو تو میک اپ کر کر آئی ہو مگر مجھے ایک جملہ اور کسی نے یہ کہا کہ ملانا جب میک اپ کر کے آتی ہے تو مسائب میں روتی نہیں ہے کہ مسائب میں کیوں نہیں روتی کہ لیکن اس لیے روتی ہے کہ وہ آنکھ سے آنسو جائے گا تو میک اپ خراب ہو جائے گا اس لیے وہ زب کھڑتی ہے ان کے لیے ایک میسیج ہے کھلا ہوا اب بڑی معذرت کے ساتھ ان ماں و بہنوں سے جو عزدار بن کے آتی ہیں مگر جو اتوار بازار بن کر آتی ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ یہ جو جلوس ہے یہ اتوار بازار نہیں ہے یہ سرکار سیدو شہدہ کا دربار ہے اس میں آئیے تو سلیقے سے آئیے میں نے یہ جملہ کہتا آپ کی آنکھیں نہ مہ گئی لیجی یہ مسائب سے ہی مرتبط جملہ ہے دیکھیں آپ جانتے ہیں میری ماں اس بات کے تصدیق کریں گی کہ جب وہ حسین کا ذکر سن کے آنسو بہتی ہیں تو ان کی گود میں اگر ننہ سے بچہ ہوتا ہے تو اس بچے کا ہاتھ فوراں ماں کے رخصار پہ جاتا ہے اور وہ اپنی ماں کے آنسو صاف کرتا ہے اور اپنی زبانے بے زبانی سے خوشی کا اظہار کرتا ہے کریم پروردگار کتنی پاکیزہ ماں کی آغوش میں تو نے بھیجا میرے مولا کا ذکر سن کے یہ گریہ کر رہی ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہے مگر وہ ماںیں جو میک اپ کر کے آتی ہیں اور ماں صاحب میں روتی نہیں ہیں ان کی گود میں جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنی اوپر افسوس کرتے ہیں پروردگار کس آغوش میں تو نے بھیج دیا جب یہ حسین کی نہ ہوئی تو میری کیا ہوگی جب یہ فاطمہ کی نہ ہوئی تو ہماری کیا ہوگی جب یہ زہرہ کے خم میں آسو نہیں بہا سٹ رہی ہے تو ہماری کیا ہوگی بس عزیز